وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا دس منٹ پندرہ منٹ کبھی کبھی بیس منٹ بھی ہو جائیں گے تو تھوڑا سا وقت اس کلام کو سمجھنے کے لیے ہم دے دیں اور روز اپنے ایک عد بھائی دوست احباب کو ضرور بتائیں کہ یہ درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے آپ کو اگر وقت ملے توفیق ہو تو انشاءاللہ آپ بھی آئیں آج ہم نے صورت الفاتحہ کے جو صورت ہے جس کے اندر سات آیات ہیں صورت الفاتحہ اس کو کہا جاتا ہے یعنی اوپننگ صورت یہ دروازہ ہے قرآن مجید کا اس کو امم الكتاب بھی کہا جاتا ہے ہم نے پڑھنا تو اس کو ہے لیکن حافظ صاحب نے دوسری رکعت میں اتنی خوبصورت آیات تلاوت فرمائی ہیں اور اتنے اچھے انداز سے تحمل سے اور تسلیس سے تلاوت فرمائی ہیں کہ رہا نہیں جا رہا کہ ان کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں کہ کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر زمان خاتم النبیین اپنے محبوب کی تعریف فرمائی ہے اور ان کے ساتھیوں کی بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علا الكفار رحماؤ بینہم اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے کہ میرے محمد میرے رسول میرے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد الرسول اللہ والذین معاہو اور ان کے ساتھی اشداؤ علا الكفار رحماؤ بینہم کہ جب دشمن سے لڑتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں جب دشمن سے لڑتے ہیں تو ڈرنے والے نہیں ہوتے گھبرانے والے نہیں ہوتے لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کنٹرڈکشن بتائی ہے آگ اور پانی بتایا ہے کہ یہی محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی جب دشمن سے لڑتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں اشداؤ آگ ہوتے ہیں تلوار ہوتے ہیں لڑنے والے ہوتے ہیں بھڑنے والے ہوتے ہیں کلا کما کر دینے والے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی پانی روحہ ماہ اعبہی نہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو شیر و شکر شیر و شکر میرے بھائی میرے دوست میرے حبیب آپس میں کیا ہوتے ہیں شیر و شکر ہوتے ہیں اقبال نے اس کو بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ ہو حلقہ یاران تو بڑی خوبصورتی آیات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنائے کہ جب باطل اور کفر کی بات آئے پھر ہمارا غصہ نظر آنا چاہیے آپس میں تو کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے کتائی بھی ہو جاتی ہے کبھی نرازگی بھی ہو جاتی ہے کبھی لڑائی جگڑا بھی ہو جاتا ہے لہن دین کے معاملات بھی ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے ہم درگزر کرتے رہیں معاف کرتے رہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر رہیں تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی تعریف اللہ تعالی نے قرآن میں خود فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ واللذین معاہو اشداؤ علا الكفار رحماؤ بینہم آتے ہیں آج کی سبق کی طرف اللہ تعالی نے سورة الفاتحہ سے کلام مجید کا آغاز فرمایا ہے اور یہ جو سورة الفاتحہ ہے اوپننگ چپٹر ہے یہ دروازہ ہے قرآن مجید کا اور اس کے اندر پہلا لفظ ہے الحمد للہ حمد تعریف کو کہتے ہیں اب کوئی بھائی دوسرے بھائی کو کہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں تو آپ نے ان کی تعریف کر دی ایک خاص انداز میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہہ دیتا ہے کہ آپ سچے ہیں اس نے تعریف کر دی ایک انداز میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہہ دیتا ہے کہ آپ بڑے نرم مزاج ہیں یہ تعریف ہے لیکن آپ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ ادا فرمائے کہ الحمدللہ اس کو اگر اردو میں لانے کی ادنا سی کوشش کریں تو یہ بنے گا کہ تمام 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 تر تعریف اللہ کے لئے اللہ عالی بھی ہے عرفہ بھی ہے عظیم بھی ہے قدیم بھی ہے اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نہ اس کو ہوں گاتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے اس نے ہم سب کو وہاں سے پیدا کیا جب ہم تھے ہی نہیں اس نے ادم سے پیدا کیا اجزاء کے بغیر ساری کائنات کو پیدا فرمایا یہ تعریف سما نہیں سکتی یہ سارا کا سارا کلام مجید اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوتی اسی کلام مجید کی آیت ہے قل لو کان البحر مدادل کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلی مدادا سمندر لےاؤ دریا لےاؤ بارشیں لےاؤ ندیاں لےاؤ کوئوں کا پانی لےاؤ ہر چیز لےاؤ اور اس سب کی سیائی بنا دو اس کے بعد کلمیں لےاؤ درخت لےاؤ پتھر لےاؤ پہاڑ لےاؤ ہر چیز لےاؤ ان سے کلمیں بنا لو اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی کلمیں ٹوٹتی جائیں گی دریا خوشک ہوتے جائیں گے سمندر خوشک ہوتے جائیں گے سیائیاں ختم ہوتی جائیں گی ہاتھ تھکتے جائیں گے اللہ کی تعریف ختم اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی پھر یہیں بات ختم نہیں ہوگی ولو جئنا بمثلی مدادا جاؤ پھر اور سمندر لےاؤ پھر پیدا ہو جائیں جاؤ پھر دریا اور پیدا ہو جائیں پھر بادل اور پیدا ہو جائیں پھر روشنیاں اور پیدا ہو جائیں پھر سیاہیاں اور پیدا ہو جائیں پھر درخت اور پیدا ہو جائیں پھر لکھنا شروع کرو پھر ختم ہو جائے گی پھر بات ختم نہیں ہوگی یہ کبھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا ختم ہوتے جائیں گے اللہ تعریف ختم نہیں ہوگی الحمد یہ وہ تعریف اتنا سا یعنی ہماری اتنی استطاعت ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکیں ورنہ اللہ کی تعریف ایسی ہے جس کا احادہ نہیں ہو سکتا اس تعریف سے آغاز ہو رہا ہے تمام تر تعریفیں اس رب کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے مجھے آپ کو کس جہان کا پتہ ہے اس جہان کا پتہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں یا اس جہان کا پتہ ہے جس میں ہم نے مرنے کے بعد جانا ہے لیکن وہ اللہ ایسا ہے جس نے کیسے کیسے جہان بنائے ہیں جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے جنوں کا جہان اور ہے شیعتین کا جہان اور ہے فرشتوں کا جہان اور ہے پہلے آسمان کا جہان اور ہے دوسرے آسمان کا جہان اور ہے تیسرے کا اور ہے ساتویں کا اور ہے زمین کا اور ہے آسمان کا اور ہے زمین کی تہوں کے اندر اور ہے زمین کی تہوں سے اوپر اور ہے ہشرات کا اور ہے کیڑوں مکوڑاں کا اور ہے جانوروں کا اور ہے ہمارے تخیلات کا اور ہے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے کس قدر جہان بنائے ہیں یا عالمین نہیں کہا گیا عربی کو اگر کوئی سمجھتے ہیں تو اگر دو جہان ہوتے نا تو عالمین کہا جاتا کہ جو دو جہانوں کا رب ہے نہیں عالمین کہا گیا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم جو نہائیت رحم کرنے والا بہت ہی مہربان ہے یہ تو میں نے اردو میں کہہ دیا لیکن وہ اللہ جانتا ہے کہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایسا رحم کرنے والا ہے ایسا رحم کرنے والا ہے ایسا رحم کرنے والا ہے کہ وہ صرف اللہ تھا پہلے آخر میں صرف اللہ ہوگا اس نے کوئی پانی مٹی گارہ یہ چیزیں کہیں سے مستعار نہیں لی بغیر اجزاء کے یہ ساری کی ساری کائنات بنائی اس کے بعد کیا کیا انسان کو پیدا فرمایا جنات حشرات حیوانات ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اس کے اندر نبی مکرم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ادم سے پیدا فرمایا پہلے نہیں تھے بعد میں پیدا کیے گئے تشریف لائے اور پھر رحمت کا اندازہ دیکھیں وہ اللہ ان کو کیا فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے وہ خالق اس کی شان دیکھیں وہ مالک وہ راضق جو نہیں تھا اس کو وجود میں لے کر آیا اس سے محبت کا اندازہ لگائیں کہ پھر اسی کو کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کریں گے اور ہم سے محبت کا اندازہ لگائیں ہم نے کیا کمائیا ہم تو گناہ دار ہیں ذرا سی خلوت مل جائے فوراں گناہ ذرا سا موقع مل جائے فوراں دوسرے کا حق ماریں گے اور اس کی رحمتیں دیکھیں ہم سب کو یہاں بٹھا دیا گھروں سے اٹھا کر لائیا اچھی سے اچھی سیری کلائی اچھے سے اچھا محول دیا پنکھیں چل رہے ہیں روشنیاں ہیں وہ جو پچھلے زمانوں کے بادشاہ بھی جن نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے تھے وہ ہمیں دیں اور اس کے بعد ہمیں اپنا ہی کلام پڑھا رہا ہے اور پھر اسی کا ہمیں سواب دے گا اس کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ ہی جانتا ہے رحمان الرحیم کا کیا مطلب ہے مالک یوم الدین وہ مالک ہے اس یوم جزا کا کہ یہ جو سب بیٹھے ہوئے ان کو ان کا عجر دے گا اور جو گناہ کرنے والے ہیں کفر کرنے والے ہیں اللہ کی نا فرمانی کرنے والے ہیں ان کو ان کا جزا دے گا لیکن ان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں بھی آ سکے جو سہری کر کے سو گئے یا جو سہری کے لیے نہیں بھی اٹھ سکے کلمہ پڑھتے ہیں اس رب کو صرف رب مانتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے تو ان کو بھی معاف فرما دے گا مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستائین اس سورہ کے بارے میں حدیث قدسی ہے ایک تو اللہ نے یہ سورت خوب نازل فرمائی پھر اس سورت کے بارے میں خود اس کی تفسیر اتاری حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس صلات کو اس نماز کو سورت الفاتحہ کو نماز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو وہ رب فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری سنا کی مالکی یوم الدین پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تقدیس بیان کی حدیث شریف ذرا ریفرنس کے ساتھ ہو جائے غلطی نہ ہو جائے الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری حمد کی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری سنا کی جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی ایاک نعبد و ایاک نستائن جب بندہ کہتا ہے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے حازہ بینی و بین عبدی یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے یہ اللہ جانتا ہے کون دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یہ کون اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستائن اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں اگر اس کے اوپر آج ایمان ہمارا قائم ہو جائے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر دنیا میں ہماری صبح کی پھر دنیا میں ہماری زلت نہیں ہوگی ہم کہتے تو ہیں یاک نابدو یاک نستائن اے اللہ ہم تجھ سے ہی تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی بندگی مانتے ہیں لیکن پھر سجدہ جا کے آئے ہیں ہم کہتے ہیں یاک نابدو یاک نستائن پھر ہم کشکول لے کر امریکہ کے آگے جاتے ہیں کہ نہیں یاک نابدو یاک نستائن کہتے ہیں لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ آج کل کروبار نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر ہم اپنی نفس کو پوچھتے ہیں کہ نہیں نعوذ باللہ منزالک یہ شرک کے قسمیں اللہ تعالی ہم کو ان سے بچائے اور اللہ تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں یاک نابدو یاک نستائن پہ قائم فرمائے کہ یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر یہ یاک نابدو یاک نستائن ڈل میں اتر جائے عمل میں اتر جائے پھر آپ کو پھر آپ کیا ہوگا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا بھی یہ گھوڑے ہم نے پھر صحابہ کی طرح گھوڑے آپ دریاوں میں سمندروں میں اتار دیں گے ڈوبیں گے نہیں پھر تین سو تیرہ ہوں گے دوسری طرف ہزاروں ہوں گے تین سو تیرہ کو فتح حاصل ہوگی جب ایاک نابدو یاک نستائن ڈل میں اور عمل میں اتر جائے گا اہدین السراط المستقیم سراط اللہین آنامت علیہم غیر المغدوب علیہم ولو الظولین آمین جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اب بندہ پہلے بندے نے اللہ کی تعریف بیان کی پھر جو درمیان کی آیت آئی اللہ نے فرمایا یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے پھر اس کے بعد بندے کی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے میرے بندے کے لیے ہے والی عبدی حازالی عبدی والی عبدی ماسال یہ دعا جو ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے میرا بندہ اپنے لیے کر رہا ہے والی عبدی ماسال اور اللہ پھر وعدہ کر رہا ہے میں اپنے ہم بندے کو وہ ضرور دوں گا وہ جو مانگ رہا ہے اور بندہ کیا مانگ رہا ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا نیکی کا رستہ دکھا پاکیزگی کا رستہ دکھا جنت کا رستہ دکھا سراط اللزین آنعمت آلیہم ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا غیر المغدوب آلیہم اور ان لوگوں کے رستے سے ہمیں بچا جن کے اوپر تیرا غذب ہوا اور ان لوگوں کے رستے پہ بھی ہمیں جانے سے روک دیں جو گمراہ ہوئے اس میں تین باتیں آئی ہیں انعامت آلیہم مغدوب آلیہم اور الزولین انعامت آلیہم کون ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا جن کے ساتھی اشرائے مبشرہ ہیں جو محبوب ربانی ہیں جو امام الانبیاء ہیں وہ اور ان کے ساتھی کیا ہیں انعامت آلیہم جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا غیر المغدوب آلیہم مغدوب آلیہم کون ہیں مغدوب آلیہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقارہ میں فرمایا کہ یعنی بنی اسرائیل کہ جو اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور حکموں اور احکامات سے مو موڑا تو وہ غزب کا شکار ہوئے اے اللہ ان کے رستے سے بچا بنی اسرائیل کے رستے سے بچا وَلَا ظَوْلِين اور وہ ظَوْلِين کون ہیں گمرا کون ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو اپنے نبی تھے بھیجا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تھا انہوں نے نعوذ باللہ جو پیغام وہ عیسیٰ ابن مریم لے کر آئے تھے کہ اللہ کے علاوہ الہوکم الہو واحد تمہارا رحمان تمہارا مالک تمہارا الہ صرف ایک اللہ ہے نعوذ باللہ انہیں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا نعوذ باللہ امین ظالک حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تعمت لگا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہتان لگا دیا وہ کیا ہیں وَلَا ظَوْلِين وہ گمراہ ہیں اور وہ کون لوگ ہیں قَبُرَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِن نَفْوَاهِهِم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں نعوذ باللہ من ظالک کہ اگر اس کا ترجمہ قرآن کا یہ کیا جائے قَبُرَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِن نَفْوَاهِهِم یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے رستے سے بھی محفوظ فرمائے آمین اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ یہاں پر سیکھنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو سیکھنے کا سلسلہ ہے اس میں اپنے تا کی محفوظ محدود نہ رکھیں اپنے دوست عباب کو بھی بتائیں اور حاضری یہاں پر آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلے کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے یہاں پر جگہ نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا ربنا وتعالی تیاد الجلال والاکرام اللہم عنا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم علمنا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و هدن و رحمہ اللہم جعل القرآن ربیع قلوبنا و جلاء حزننا و ذہب ہمنا اللہم اغفر لیمت محمد اللہم رحم امت محمد اللہم تجاوز عن امت محمد والصلاة والسلام على نبینا محمد و على آله و اصحابه و اہل بیته اجمعین